رام للا ویراج گئے ہیں ان کی پران پتشتہ ہو گئی ہے اپنے بھگ مندر میں اس لیے ہمارا ادھوش ہے کہ مندر وہیں بنایا ہے جس کسی کو اس ادھوش کو پوری وشو میں اپنے سماج میں اپنے آس پاس جھوڑ جھوڑ سے بتانا ہے وہ اس ٹی شرٹ کو لے سکتا ہے انیکوں رنگوں میں یہ اپلبد ہے دوسری بات آپ کو بتا ہے کہ کاشی کا سروے بھی آ گیا ہے اور گیانواپی میں مہادے بھی ویراجتے تھے وہاں ایک مندر تھا یہ اسپشت ہو گیا ہے اس لیے ایوڈیا کاشی متھورا یہ ٹی شرٹ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی انیک کلورز میں اپلبد ہے ان کے اترکت اور بھی انیکوں آپشنز اور چوائسز ہماری آپڑھا مرچنڈائز سٹور پر اپلبد ہے نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور آج ہمارے ساتھ ہیں کرنل آر ایسن سنگھ ایکس آمی اور ایکس رو اور آپ سے ہم جانیں گے کہ اس سمیں جو ترہ ترہ کے آندولن چل رہے ہیں دنگے ہو رہے ہیں ان کے مول میں کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے کون ہیں ان کے شڑے انترک کرتا آپ کا سواگت ہے آر ایسن سنگھ جی نمشکر سنگھ صاحب اس سمیں کسان آندولن 2.0 چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسان آندولن 2.0 کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسان آندولن 1.0 سے الگ ہے اور جو نچت جو لوگ کر رہے تھے 1.0 کا وہ 2.0 کا نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہے اس کی بستو ستھتی کیا ہے دیکھیں یوں تو جو میں آپ کا چینل فالو کرتا ہوں اس میں کئی لوگ آئے ہیں یہ کسان آندولن کو لے کے اور حال میں جو گھٹنائے ہوئی ہے حالدوانی میں جو جہادیوں کے پرتی کاروائی کی گئی اور جہادیوں نے جو کاروائی کی وہ ترہ ترہ کے اس کے ویسلیشن کیے گئے تب جو بھی آپ کے چینل میں آیا وہ بڑا سٹیک ویسلیشن تھا لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک الگ طریقے سے میں نے میں آج ویسلیشن کروں گا اور آج جب آپ کا دوپہر میں آپ کا کال آیا تو اس کے بارے میں میں پھر سوچنے لگا کہ آخر یہ کہاں سے اس کے شروعات ہوئی اور کوئی عوش کوئی نہ کوئی پیٹن جرور بنتا ہوگا اس کا تو مجھے یہ پیٹن جو ہے میں اس کو دو ہزار چار سے میں مانتا ہوں جب سے یہ عویدیشی محلہ راجیتک روپ سے بہت سکریے ہو گئی اس سمیہ سے ایک پیٹن کی شروعات ہوئی اور آہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ محلہ جو ہے یہ مافیا سے اس کا ساروکار ساروکار ہے اس کی پریسٹ بھومی بھی مافیا سے ہے اور آہ ان لوگوں نے ستہ کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ کے علاوہ بھارت کے جو بھی دشمن ہیں چاہے وہ جہادی ہو چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ سی آئیے ہو انہوں نے کسی سب سے ہاتھ ملایا اور ان کو یہ لگا کہ شاید انہی کے بدولت یہ ستہ میں آ سکتے ہیں ایک بار ستہ میں آئے بھی تھے ان کے ان کے ان مافیا تھے اور انہوں نے بہت سارے مافیا تیار کیے ادھارک کے طور پہ یہاں پہ جوڈیشل مافیا ایک تیار کیا جوڈیشل مافیا کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ایک چیف جسٹس نے خود کہا ہے جوڈیشل مافیا کے بارے میں جوڈیشل مافیا کی پیٹ ہم نے وہ دیکھی تھی جب افزر گھوٹو کی کلنگ ہوئی تھی اس سمیں دیکھا تھا اس طرح سے دلوات کے سندر میں ہم نے دیکھا ہے جوڈیشل مافیا کی پیٹ ہے ہم نے جوڈیشل مافیا کا یہ بھی رنگ دیکھا کہ اس مافیا کا ایک ویکٹی ہی وز لٹرلی انگلیش میں جس کو کہتے ہیں ہی وز کاٹ ویٹس پانٹ ڈاؤن ٹھیک ہے نا وہ بڑے جج بناتے تھے پتہ نہیں کتنے ان کے لوگ جج بنایا ہوں گے لیکن یہ مافیا بھی انہی لوگوں نے تیار کیا اور اسی مافیا کے بدولت میں یہ انہا ایڈیٹیشن بھی دیکھا یہ کیجریوال کا رائز بھی دیکھا مجھے تو اس بات میں کوئی سندے کبھی نہیں رہا کہ یہ مافیا کا ہی حصہ ہے وہ جو جو ان کا جو نیشنل ایڈوائزری کاؤن سے تھا وہ اس سے بڑے اس کے نزدیکی تعلقات تھے اور یہ ایک ان کی بی ٹیم ہے شاید کانگریس پارٹی جانے یا نہ جانے کیونکہ کانگریس پارٹی میں کچھ ہی نیتا ہے جو یہ سیکرٹ شیئر کرتے ہیں باقی باقی سب ان کے بھیڑ چال والے ہیں وہ باقی ہے پیسے کے لین دین والے کی پیسہ دے اور پد پا ہمم تو اگر میں آہ سنجی جی یہ میں اگر اس کو باتوں اگر ایف آئی ڈیوائیڈ دس انٹائر سے نومنن سنس ٹو تھاؤوزن فور تو میں کلیرلی میں چار فیزز دیکھتا ہوں اس کے تو ایک پہلا فیز آپ دیکھئے کی جب یہ آہ کیا یہ جب پہلی بار ایک سو پیتالیس سیٹوں کے ساتھ دو ہزار چار میں انہوں نے سرکار بنائی کیول سات سیٹ جانے تھے ان کے بھاری جنتہ پارٹی سے اور آپ دیکھیں گے کی اس ایک سو پیتالیس میں جو سب سے بڑا یوگدان تھا بہت بڑا چنک لے کے آیا تھا وہ تھا وائی راج شکر ریڈی وائی راج شکر ریڈی وائی راج شکر ریڈی وائی راج شکر ریڈی جی 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 تو وائی راج شکر ریڈی نے چوتیس سٹیٹ کا ان کو ایک بہت بڑا ایک چنک دیا اس کو بھیڑ چڑھایا اور ہم لوگ سب کو معلوم ہے کہ اس میں چرچ کا کتنا بڑا رول تھا بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عیسائی ہے وائی راج شکر ریڈی ایک عیسائی ہے بہت لوگ کو تب پتہ چلا جب اس کی ان کی جب عوی طرح شریر جب وہ دفنائی جا رہی تھی تب پتہ چلا تو اس نے 34 سٹیٹس کا ایک بلوک دیا جو کہ بلکل چرچ میں اس کا جیسا کہا میں نے بہت بڑا یہ تھا رول تھا اور جب اس نے دو دیا تو نچلی ہی کوئی بھی جب اس طرح کا چنک دیتا ہے تو اس میں کچھ گرور آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کینگ میکر سمجھنے لگتا ہے اس کے پاس کئی لیوریجز ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کئی ایسے سیکریٹس ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا جیسا کہ اتحاس رہا ہی اس ویدیشی محلہ کے آنے کے بعد اس کو تو جانا تھا ہی ہیلیکاپٹر کراش میں مارا گیا اب ہمارے جیسے لوگ جیسے ہی ایسی بات کہیں گے تو کہیں گے بھائی صاحب آپ تو بہت اس کونسپیریسی تھیوریز کونسپیریسی تھیوریز میں جاتے ہو تو چلیے ایک کے بعد ایک لوگ ٹپکتے رہے مادر آس اندیا بھی ٹپکا یہ بھی ٹپکا کئی لوگ لالبادرو شاستری ٹپکائے گئے کئی لوگ ایسے ایسے ٹپکتے رہے ہیں بادرا فیملی میں کتنے لوگ ٹپکے ہو سکتا ہے سب کونسپیریسی تھیوری کے تہت تہت گئے ہوں ٹھیک ہے راجش پائلٹ بھی ٹپکائے گیا جیسے یہ شاید ان کے مارکیا کے لینگویج میں ایسا کہا جاتا ہوگا تو یہ ایک فیس تھا کہ جب انہوں نے یہ جرز کی مدد سے اور فلوک سے یہ فلوک سے یہ سرطہ میں آئے اور بھول یہ گا کہ یہ محلہ لیفٹ کی بھی چھاچٹ سیٹے تھیں اس میں جی جی سر تو آپ وہ مد اس وہی میں وہی پہ آ رہا تھا کہ اس بات کو لوگ نہ بھولے کہ جب ہی آئیے تو وہ جھوٹی باسو جو تھا اس نے کہا کہ میڈر اب آپ پانچ سال آرام سے اب آپ رول کیجئے اب کچھ نہیں آپ کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس محلہ نے ایک بار ایسا کہا بھی تھا کہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ کومنیس کے کی کمپنی میں ہوتی ہیں ہاں اس جب اتنی بڑی جب یہ فلوک اور یہ لیپٹ کا سپورٹ ہوا تو امریکنس نے بھی اپنا پرائیس لیا تو امریکنس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم ہمارے بندے کو من مہن سنگھ کو بناوگے پدھان منتری اور باقی کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ دخل اندازی نہیں کروگے تو انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل سے یہ محلہ بہت دکھی تھی لیکن اس کا کچھ چلا نہیں کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سارے اس کے راج تھے اور اس طرح سے من پہلا فیز تھا اب پہلا فیز میں اس نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے ایک پورے جو مائنورٹیز تھے اس سمائے کی ایک پوری مائنورٹی کے وہ تیار کی ٹھیک ہے نا ایک جگہ جگہ پہ جو موسٹ انسٹیف پلیسز تھے وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا جو آپ کے خوفیاں بھی بھاگ تھے تو کہی سے کیرلا سے اٹھا کے ایک کرسٹین جو کی جب آپ دیکھئے انٹیلیجنس میں آپ کا اور جب دس بارہ سال کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے then you are good for nothing you cannot pick up the threats after twelve years لیکن اٹھا کے لے آئے اس کو اس کو بنائے نام نہیں لوگا کسی کا سب پتہ لگا سکتے ہیں تو جب یہ فلوک ہوا تب اب ان کو ٹر لگنے لگا کہ اس بار تو ہم آگئے کسی طریقے سے فلوک سے لیکن اب ہم کیسے یہ کریں گے اپنے how do we sustain this politically ان کو معلوم تھا کہ ان کو سب سے زیادہ ڈر تھا تو وہ ہندویزم کے رائز سے تھا ایک مومنٹم تو گین کر ہی رہا تھا from two to they went up to 80 80 to 180 اور next ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑھے گا ہی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے second phase میں کیا کیا کہ یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ انہوں نے start guard کر لی اور start guard کرنے والوں میں آپ کو معلوم ہے ایک جو مدھے پردیش کا لیڈر ہے ایک جو آپ کا home minister بنا ٹھیک ہے یہ سبھی start guard کرنے والے لوگ تھے تو لشکر اس آئی سے start guard کرکے انہوں نے جگہ جگہ بلاسٹ کروانے شروع کر دی ہے اب بلاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پہلے ہندوستان میں ایک پیٹن تھا اس کا وہ آپ کو ڈلی جائپور ادھر اسام میں ایودھیا واراناسی ہیدر آباد پونے ناسک ڈلی میں تو دو تین بلاسٹ ہوئے ازمیر شریف it covered the length of course اور کشمیر میں تو ہوئی رہا تھا تو ایک انہوں نے بلاسٹ بنا کے ایک پورا پیٹن کروا دیا کہ بھائی پورے مطلب ہم دہشت گردی ہو رہی ہے سمجھو تھا پھر بلاسٹ ہوا جب یہ پورے بلاسٹ چاروں طرف ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک فائنل اب ایکٹ کرو اور وہ فائنل ایکٹ تھا چھبیس ایک گیارہ یہ کرو اس کو ہندو تیرر کا جامعہ پہناؤ اور اس کے بعد بول دو کہ یہ جتنے سارے جو بلاسٹ ہو رہے تھے نا اس میں انہی لوگ کا ہاتھ تو کتابے پہ آپ کو سب کو معلوم ہے یہ تو کہانی کی کتابے چھبیس سے گیارہ rss کی ساجیش یہ وہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ چھبیس سے گیارہ جب ہو رہا تھا تو جو بھارت کی جو وار روم جو ہونی چاہیے تھی یعنی کی ہوم سیکریٹری اور اس کی پوری ٹیم وہ کہاں تھی وہ پاکستان میں تھی مری کی سیر کر رہی تھی اور یہاں پہ وہ کیا کیا نام تھا اس کا اس سمجھ جو ان کا فارن مینسٹر تھا وہ یہاں پر ویمین ریس کلوب کو کانفرنس کر رہا تھا کیا نام آج کل وہ جیلویل میں ہے وہ دیکھیں میں نام نام بھوڑ رہا ہوں تو شاہ محمود شاہ محمود شاہ محمود تھا یہاں پہ وہ کر رہا تھا وہ جب تو کوئی اس کے کان میں آکے کچھ بولا جب اٹیک شروع ہو گیا تب اور پھر اس کو جہاد سے سپیشل جہاد سے پاکستان واپس بھی جا گیا ہے اس کو یہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی یہ جیٹ گئے چناؤں جیٹ گئے دو ہزار نو میں ان کو پوری امید تھے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن دو ہزار نو میں یہ ہندو ٹیرر کو انہوں نے انویٹ کیا اور اسی دوران دو ہزار آٹھ میں انہوں نے چائنیز کے ساتھ ایم او یوں سائن کیا تو چھبی سے گیارہ جو تھا یہ ٹرائنگولر ایکشن بائی بائی پاکستان یا یہ ٹو سم ایکسٹینٹ اور چائنیز اس سے یہ کروایا گیا تھا سب اس سے گیا رکھو تو سی آئی اے نے تو اپنا پلہ جھڑنے کے لئے انہوں نے کچھ ہم کو فیڈ دیا تھا کچھ انٹیلیجنس ایسی انپوٹس دی تھی کہ نہ ادھر کے رہے آپ نے ادھر تھے کہ بتا بھی دیا اور کچھ بھی نہیں بتایا اس طریقے کا انپوٹس آیا تھا یہاں پہ اب یہ تو سیکنڈ فیز میں نے آپ کو بتایا اب ٹھرڈ فیزے شروع ہوتا ہے آپ کو یہ آہ ٹورس ڈی اپروچ آف ٹو تھاؤزن فورٹین الیکشن تو اب اب یہ ہندو ٹیرر والا تو فیل کر گیا اسی بیچ انہوں نے دو ہزار نو سے چودہ کے بیچ میں ان کا چائنا پاکستان سی آئی اے والا فیز پھر سے سکریے ہو گیا اس فیز میں انہوں نے مودی نرندر مودی صاحب کو انہوں نے پولیٹیکلی ڈسلوج کرنے کی کوشش کی جوڈی شری سے ڈسلوج کرنے کی کوشش کی لشکریں تویوہ دوارہ ان کو مروانے کی کوشش کی اور آپ کو معلوم ہے ایک چیف منسٹر تھے ان کی بیٹی جج تھی اس کو اسپیشلی بھیجا گیا تھا گجرات میں پوسٹ کیا گیا تھا کہ ان کو فکس کرو چودہ شری سے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مودی صاحب آئے تو پہلا چیز کیا کہ اس کے گھر میں ریڈ کروایا تھا اس پارمر چیف منسٹر کے ہیما چل کی تھی وہیں سے ابھی سونیا گانڈی راجے صبح بے آ رہی ہیں تو یہ ایک فیز تھا اس فیز کی یہ شروعات تھی اور اسی سمیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو ہزار گیارہ میں اس کو کھڑا کیا گیا اربینت کیجریوال کو اربینت کیجریوال کے میں بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مجھے کوٹ لے جائے میں نے میرے پوری میں نے ڈاکومنٹس میں نے اس میں دی ہوئی ہے پوری چیپٹر ہے میری کتاب میں نو دے انٹی نیشنلز میں اس کے بارے میں بھارت اور ہندی میں بھی ہے بھارت کے اندرونی شترو تو اس میں اس نے یہ کس طریقے سے یہ فورڈ فاؤنڈیشن اس سے اشوکا سے پھر اس نے ورل بینک سے کچھ پیسے لیے اور میں ایک اور چیز اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہوں اور جو لوگ بیروکریسی میں ہوں چاہے وہ نورمل بیروکریسی میں ہوں یا انکم ٹیکس میں ہوں کی کھرپیا ایسے لوگوں کو آپ پانے گے تو ایسے ہی ڈیفینڈ کیا اس کو کہ نہیں نہیں اس میں کوئی آپ اتنا بھی بڑا سینس آف انٹیٹیلمنٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ پھا لیے اگر کسی انکم ٹیکس روپ میں آپ اگر دیکھتے کہ یہ آپ کا یہ ہی آپ کا پروڈکٹ ہے ہی ایسی اور ایکچول ریفلیکشن ڈر ایم ساری ٹو سے تو اس مانسٹر کو کھڑا کرنے میں ان لوگ کا پھر اس نے آپ کو معلوم ہے چمپونڈ پریورتن بنایا پھر اس کبیر اور اس کو بعد میں اسی ہزار ڈالر اس سمیں آئے تھے جو کہ اس کے بیس سال کی تنکہ تھی اس کی اور یہ یہ آدمی مجھے تو کبھی شک نہیں تھا کہ یہ آدمی یہ سونی یہ ساری یہ وہی ویدیشی مہیلہ جو ہے اس کے دوارہ یہ کھڑا کیا گیا تھا اس نے پتر لکھا تھا ویدیشی مہیلہ نے ہزار جی کو کہ کرپیہ اس آدمی کو ڈلی سے باہر میں ہی پوست کیا جائے اور پھر اسے اس نے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا پہلے سوامی رام دیو کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا اس کے بعد جب اس کو پاپولیریٹی ہو گئی تو یہ وہاں سے پھر اس نے انہ ہزارے کو بٹھا دیا اور ایک بات بتاتا ہوں سنجل صاحب کی آپ لوگ جو کہیں یہ میرے کو کوئی بہت عزت نہیں ہے اس آدمی کے لیے اور نہ ہزارے کے لیے آپ پورے آندولن کا آپ ویڈیو فوٹیج نکال کے دیکھ لو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے دنیا کے سب کے کرپشن کی بات کی لیکن اس ویدیشی مہیلہ کے کرپشن کی بات نہیں کی اس نے کبھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کو اور یہ ابھی جو جو بھی یہ کرتا ہو اس کا ہش ہش یہ ہی ہونا تھا اور جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ویدیشی مہیلہ اور اس کا بیٹا یہ ہندوستان سے باہر چلا جاتا ہے یہ جب بھی ایسا کچھ ہوگا تو چاہے وہ خلستان کاندولن ہو چاہے وہ ہی ویل بھی آؤٹسائیڈ ڈا کنٹری اور یہ بھی پہلے پہلے کہتے تھے کہ اس بیماری ہے کیا ہے بھی تو اس کے علاج کے لیے جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ایک مہینہ یہ پورے ٹائم وہ گائب تھی ٹھیک ہے پھر اس نے اس کو لانچ لانچ کر دیا اب لانچ کیا صاحب تو آپ دیکھئے اس کی سرکار تھی یہ ویدیشی مہیلہ کی سرکار تھی سردار جی تھے اس میں پردھان منتری دو ہزار چودہ یاد کیجئے اور اس کا پہلے چناؤں کی میں بات کر رہا ہوں پہلے چناؤں میں جتنے یہ آپ کے جو یہ لیفٹ والے پتھرکار تھے اور یہ آپ کا ایمنیسٹری انٹرنیشنل دنیا کی تمام انجیوز یہ جو یہ بھارت ویرو دھی یہ سب یہاں پہ تھے تو ایک دوست کو میں نے بولایا تھا ایک کھانے پہ اپنے کلب میں تو ووٹنگ ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہ کتنی سیٹیں آپ توستے ہو ملے گی کھجریوال کو تو میں نے پہلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں تو میں بولا اس کو پندرہ سیٹیں ملے گی پندرہ بارہ ایسے ہی ملے گی کہتے ہیں نہیں اس کو سبتہائیس سیٹیں ملے گی اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہی 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 وڈ آب گون اپ ٹل فورٹی فائی اگر موڈی ساپ کیمپین نہیں کرتے ہیں تو یہ دنیا کے جتنے انجیوز جو ہے یہ اس کو اس کو پروپ اپ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ یہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو سو سیٹیں ملے گی اور میں نے کہا تھا کہ چار یا اس سے کم نہیں میں ڈیلی الیکشن کی بات کروں پہلے والے فرس فرس ڈیلی الیکشن کی جس میں اس نے پارٹی اس کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کے ہوئی ستائی سے اٹھائی سیٹے اسی آئے کیوں اس میں بٹ اس نے کہا بلکل ڈیور اکوریٹ اس کا میں مطلب جس ووٹنگ ختم ہو چکی تھی اس دن ہونے والا تھا دو دل کے بعد تو وہاں سے یہ اب کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر بھیجا جاتا ہے موڈی کے خلاف بنارس میں بنارس میں اترتا ہے مجھے یاد ہے کہ اس میں کوئی دو درجن 21 یا 22 انجیوز تھے جس میں تک تیس تیس پہ تیس پرسنٹ گانڈی کے نام پہ تھے سارے کے سارے فورین فنڈیٹ تھے سب وہاں پر they had all congregated in waranasi to support this man ٹھیک ہے تو وہاں بھی یہ unsuccessful رہا تھا لیکن اس کے پہلے اس نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ کا republic ڈی یاد کیجئے اس کو جگہ ستھان دیا گیا تھا جنتر منتر اور یہ جا کے یہ ریل بھون کے پاس اس نے اپنا پورا اپنا جو ساج و سامان تھا اور جو اس کے چیلے پارٹی تھے وہاں جا کے اس نے he plopped himself وہاں پہ ٹینٹ لگائے گئے بیڈ مطلب وہاں پہ رجائی آتے تھے رات کو کھانا آتا تھا کافی تلائے جاتا تھا سب کو اور یہ ریپبلک ڈے سیلیبریشنز کو یہ اوپنلی تھریٹن کرنے لگا اور اس نے کہا کہ میرے آوہان پہ یہاں سے چار سے پانچ چار پانچ لاکھ لوگ ہی کٹھا ہوں گے اور پھر بولنے لگا یہ ہوم مینسٹر کون ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا شنڈے کہاں بیٹھا گا تو ہماری سسٹم کیا ہے کہ اس کو اسی سمیں ٹریزن کے لیے اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس میں کوئی دیش درو کا کوئی اس میں آپ نے اینگل نہیں دیکھا اور یہ سب کس کے اکساوے پہ ہو رہا تھا ویدیشی مہیلہ کی اکساوے میں اور سردار جی سردار جی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے اتنا بھائیمان آدمی تو شاید دنیا میں کب کوئی ہندوستانی پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا کیول کیول پیسے کی ایمانداری اور بھائیمانی نہیں ہوتی ایسا جو آدمی دیش کا سمویدھان ایک ویدیشی مہیلہ کو گروی رکھ دے اس سے بڑا ایمٹی نیشنل اور بھائیمان کون ہو سکتا ہے جو آدمی پرائیم منسٹر کی پوری پاورز دوسرے کو ٹرانسفر کر دے اس سے بڑا بھائیمان جب بھی بھارت کا اتحاس لکھا جائے گا اس آدمی سے بڑا بھائیمان کوئی نہیں ثابت ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے اپنا ایمان، دھرم یا مذہب کہنے جو بھی اس نے ایک ویدیشی مہیلہ کے ہاتھوں سوپ دیا پتہ نہیں اس کے شوق کیا تھے یا اس کی کمزوریاں کیا تھی اور کس قابل سے یہ آدمی اتنا ایمبیشیس تھا اور ایک بلک میل ہوتا رہا یہ آدمی چریتر کا اتنا گھیرا ہوا ہے کہ جو اس کا منٹور تھا جس کو میں نے سماراو کی بات کر رہا ہوں جو اس کو اٹھا کے لے آیا اور فنانس منسٹر بنایا اس آدمی یہ تو پرائیم منسٹر تھا جس کا کوئی کونسٹیوشنل پوچھا ہے وہ تیہ کرے گی کہ بھارت کے پردان منتری کا کہا کریمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوز ویڈا بری دوز ویڈا بری ڈاک ڈاک ڈے تو یہ چیزوں میں آج کی جو سیچویشن ہے اس سے ریلیٹ کیجئے بیک گراؤنڈ تو نہیں نہیں میں 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 جس ہاں نہیں تو میں آ رہا ہوں کی اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے پھر ایک فیز آیا جو تھرڈ فیز کی جو میں بات کر رہا تھا یہ پلواما حاملہ انہوں نے کروایا جس چناؤ کے سال میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ دو ہزار اٹھارہ میں پھر آپ نے دیکھا یہ دو کلم والا یہ کہتا ہے کہ پلواما کا فائدہ موڈی کو ہوا تو موڈی نے کروایا تو یہ دو ہزار سترہ میں دو کلم کرائیسس میں چائنیز امبرسی میں کیوں جا رہا تھا یہ پھر یہ کائلاش ماندھ ساروور یاترہ میں اس نے کسے کسے ملاقات کی I am giving you this is the third phase first phase میں نے آپ کو بتایا وہ چرچ والا وہ وہ فیز آندھرا والا جو راجسکھر ویڈی والا فیز second phase میں نے آپ کو بتایا ہندو ٹیرر والا فیز اور third phase میں نے بتایا یہ کجری وال دو کلم پلواما ٹکڑے ٹکڑے گینگ کنہیا کائلاش ماندھ ساروور انہا یہ والا فیز ٹھیک ہے اب fourth phase جس کی جس کی آپ ابھی چرچہ کر رہے تھے میں اسی پہ آ رہا ہوں یہ fourth phase ہے جو اب چل رہا ہے اب چل رہا ہے یہ ہے جارج سورس فیز this is جارج سورس فیز یہ جارج سورس ہی لوگ کہتے ہیں اور اس کا آدمی جو ہیں وہ تائے کرتے ہیں کہ راحل گاندی کی ویدیش یاترہ کہاں کہاں ہوگی اور کب کب ہوگی راجی چندر شیکھر نے ایک جگہ کہا کہ موڈی صاحب تو جاتے ہیں بہار تو بھارت کی گنگان کرتے ہیں اور یہ آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو بھارت کی ویوستہ اس کی ڈیموکریسی اس کی جوڈی شیریف کے ساتھ ہر چیز کو یہ گالی دیتا ہے ابھی بھی یہ کیمریج میں یہ جا رہا ہے اور معاف کیجئے گا ایسا منٹلی واپٹ آدمی کیا کیمریج میں بولتا ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ایک عام ہندوستانی کو ہم سنی چکے ہیں نا کس طرح کی باتیں بولتا ہے جاتے ہیں ہاں جی جی وہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری جو دادی تھی وہ کبھی بھارت کی برائی نہیں کرتی تھی باہر آ کے تم کیوں کرتے ہو جی جی تو یہ پھر اس نے خالستانیز کو اس ویز میں خالستانیز کو they started leveraging in a big way اور اس کا ایک کارن تھا کہ پاکستان کی چھمتہ جیسے جیسے کم ہوتی گئی تو یہ خالستانی کو آپ دیکھو کہ یہ accordingly اتنا زیادہ یہ leverage کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو انہوں نے farmer agitation کروایا پہلی بار سب کو معلوم تھا کہ اس میں کون تھا وہی لوگ جو شاہین باغ میں جو support کر رہے تھے وہ یہاں پہ آگئے آپ کو جو foreign hand ہے وہ سب کو معلوم ہے کینیڈا کا کیا رول تھا کس کارن سے وہ Trudeau نے ان کو support کرا تھا تو اس کے بعد سے یہ یہ اتنا dangerous phase ہو گیا اس کے بعد کہ نومبر جانوری دو ہزار بائیس میں آپ کو معلوم ہے کہ فیروزپور میں کیا ہوا اور یہ بات موڈی صاحب کبھی بھولے نہیں ہوں گے یہ یہ بات بھولے نہیں ہوں گے یہ سوری سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ اس کی جات سرکار نہیں کرے گی اس کی جنکاری کورٹ کرے گی اور کورٹ نے ایک اس پی کے اوپر سارا بلے مڑھ کے وہ سارا یہ ختم کر دیا اس کو کل کر دیا اس کے تو اس کے بعد سے ہمارے ہاں لوگ نے کہا کہ اب تو ایسے نہیں ہوگا یہ جو شریعت رچے جا رہے ہیں یہ خالستانیز کو لے کے اور چاروں طرف یہ جو ہو رہا ہے یہ گرچرن سنگھ پننو اور نیجر اور ایک سیٹرا اور گولڈی برار ایک سیٹرا ایک سیٹرا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو پرو ایکٹیو ہو جانا ہوگا جیسے کہ ریشنز کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا اسپین میں کیا کیا انہوں نے ایک ایکس پائلٹ کے ساتھ تو اب نیجر صاحب وہ انہوں نے اپنی جانگوائی کینیڈا میں جس قرآن سے کہے لیکن ان کو بڑا تکلیف پہنچا کیونکہ اب وہی سنس آف انٹیٹیلمنٹ ان کا تھا کی بھارت جیسا ایک still not got out of that complex کبھی third world country ہوتا تو ان کا ماننا اور یہ کون ابراہیمک اور اس کا کارن یہ ہے کہ جس دن یہ accept کر لیں گے اس دن یہ conversion کا جو دھندہ ہے یہ بند ہو جانے گا تو یہ گوش شرین سنگ پننو آپ دیکھئے اس نے شریعام آپ کو معلوم ہے ایر انڈیا اڑھانے جہاں جہاں اڑھانے کی دھمکی دی پارلیمنٹ میں اٹیک کرنے کی دھمکی دی اور کیا ہوتا ہے ایر بی آئی کا ڈیریکٹر کرسٹفر ری یہاں چلاتا ہے تو یہ سارا کا سارا آپ کو اس اس تندر میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے نور ساؤ ڈیوائیڈ میں پر کام کیا جا رہا ہے آپ آپ کرپیا یہ حلدوانی والا بھی اس سے جوڑ کے دیکھیں کیونکہ یہ سارا کا سارا اس میں جو پی ای فائی کا بہت بڑا رول رہا ہے یہ حلدوانی والے رائٹ چلنے بھی اور اس فیز کا میں دو چیز راہول گاندھی بھارت جوڑو یاترہ ون یہ ساؤتھ میں جاتے ہیں ایک پی سٹر ہے اس کا نام ہے جورج پونیا ساریام ساریام بھول رہا ہے لوگوں کو اس سمیں چل رہے تھے بولتا ہے یہ سن رہا ہے یہ جو جنیو دھاری برامن ہے یہ سن رہا تھا کہ اس لی اس لی شور تو یہ ہے کرائیسٹ ہے باقی شکتی وقتی کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھو کہا سے اس نے شروعات کی اس نے منی پور سے شروعات کی وہاں پر بھی جورج سورس بہت سکری ہے مینمار میں دو ہزار بارہ میں وہاں پر اس نے وزیٹ کیا تھا مینمار میں اس نے جگہ جگہ پر یہ اور یہ آنسوچی سے وہاں پر اس نے ملاقات کی تھی اور وہاں کی سرکار بھی بلیم کرتی ہے جورج سورس کو جو وہاں پر تازہ حالات ہیں تو وہاں سے یہ ہوا اور اس نے کبھی اروناجل سے کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ چائنیز سنسٹیوٹیز کو یہ اس کو ہی وانٹی ٹو کیٹر تو چائنیز سنسٹیوٹی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس فیز میں اس نے آڈانی کا بہت نام لیا تو آپ کے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ آڈانی بہت سیمپل سا ہے کہ آڈانی بھارت کے سٹیٹیجک فوٹپرنٹ کو بڑھایا ہے خاص کر کامپٹیشن بھی چاہیے اس لیے آڈانی والا آپ دیکھیں کس طریقے سے جو جس کی آپ بات کر رہے وہ یہ آپ کو میں بتایا چرچ سی آئی اے جورج سورس خالی سٹانی خالی سٹانی سکر بہت بڑا وہ ہے جو جہادی فیکٹر ہے تھوڑا تھوڑا کم ہوا ہے پاکستان کے پاس کچھ پوزیشن نہیں اور ان کی بھی کمر نوٹ بندی کے بار ان کی بھی کمر ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف جو جو سورس کے پیسے سے ہو رہا ہے اور جو سورس کے بارے میں مہینے بھارت ہے کی کس طریقے سے وہ ایک سکھ کو قطر قطر کے مارا گیا تالیبان اس 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 ٹائل میں یہ سب ہو رہا تھا اور کہیں پہ دے سٹارٹ اڈر اسٹیمیٹنگ یہ اور پھر انہوں نے جو پھر اس پر بھی کیا تو یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگے اور اس کا ایک اچھا یہ پرینام ہوا کہ پہلی چیز کی تو وہ ایک سپوسٹ ہو گئے سارے دے لاؤس ٹال پبلک سمپیتھی اور آپ بھی پڑھے لکھوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو گئے بہت لوگوں کی ان سے سان بھوتیاں تھی ٹھیک ہے نا خاص کر کے اس اسٹیٹ کیا ایک بہت بڑا انفلوینشل ورگ ہے وہ آپ کو مطلب انونسیبل سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا اور کچھ تاجیکٹری ایسی چلی تھی سکھ پنت کو لے کے رنجیت سنگھ کے مہاردہ رنجیت سنگھ سورگواز کے بات کہ انہوں نے پورا ہائیجیک کر لیا ہے سکھ اس میں کوئی شخصی بات نہیں آپ کو معلوم ہے میں کس ورک کی بات کر رہا ہوں تو ان لوگوں جی تو ان لوگوں کا جو یہ تھا اس میں چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو یا آرمی میں ہو ان کا بھی ایک سائلنٹ یا ایکٹیو یوگدان ان کا بھی تھا اس سمیں لیکن اس بار انہوں نے ہماری جو سرکار اور ہماری جو سرکچہ تنتر جو ہے انہوں نے منٹ منٹ انفرمیشن آ رہا تھا کی کیا کیا تیاری ہو رہی ہے اور یہاں تک انہوں نے پبلک کے ساتھ ٹیلیویشن پہ یہ شیئر بھی کر رہے تھے کی کیا کیا تیاری ہو رہی تو دی ویری ویری مچ پرپیر اور دوسری چیز کیا تھی جو ان کا جو اصلی چہرہ تھا اس میں بھی دکھایا تھا تو جہاں یہ بورڈر پہ جہاں سنگھور اور وغیرہ علاقے میں جہاں پر یہ تھے تو انہوں نے دنیا کا کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو کی رات میں نہیں ہو رہا تھا رات اور دن میں ٹھیک ہے تو وہاں کے لوکل بھی یہ ہو گئے اور یہ ایک بہت بڑھی چیز تھی determination of the haryana government determination of the central government and جس جس maturity سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے without showing any signs of provocation اس کے قارن ان کا public تو ان کا دیکھئے ان کی بھاشا آپ دیکھو نا وہ اسی ایسے کر دیں گے جی آپ آپ فارمر اندولن کر رہے ہو یہ موڈی کو دیکھ لیں گے ہاں جی موڈی کو دیکھ لیں گے ہم ہاں جی اصلی بھگوان رام تھوڑی ہوتا ہے اصلی بھگوان تو یہ خدا ہوتا ہم کیوں نہیں جا سکتے جی ہم ٹریکٹر پر جی دو لاکھ روپے کو کیوں نہیں ہم اس کو ہم آرم ٹریکٹر بنا سکتے جی تو ان کا بڑ بولا پن تو ان کے ہر چیز میں ان کو ایکشل دکھتا ہے بس ان کو باقی کشتی کشتی میں ڈال تو باکس میں تو سب بڑ میں نے دیکھا ہے ان کی فوج میں رہا ہوں وہاں پر سب بڑ بولا پن ان کے آدھوں کے ایسی بند ہو جاتی ہے تو بڑ بولا پن ان کا گیا نہیں تو اس بڑ بولا پن کے تحت ان کو جب اوپر سے جب یہ آپ کے ڈرون نے ان کی اچھی سے خاترداری کی تھیر گیس تھی that was devastating devastating اب یہ بولا پن اس میں کیا سوروز کی پلاننگ ڈیفیکٹیو رہی یا سوروز کا پورا وہ نہیں آرہا ہے کیونکہ اس میں کانگریس کے علاوہ اور کسی کا بہت جیدہ یوگدان دکھ نہیں اور یہ جو ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی اتنے کمزور ہیں کہ ایک اینیسے کی دھمکی دی تو سارے کے سارے ایک اسپطال میں جا کے چھپ گیا اور دوسرا جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انتیس تاریخ تک اس کو پسپون کر دیا ہے مطلب یہ کہ ایک اینیسے کی دھمکی میں یہ پیچھے ہٹ گئی سار یہ بڑ بولے پن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت they are cowards at heart آپ black thunder آپ یاد کیجئے آپ black thunder میں کیا ہوا دس دن کے اندر یہ خمتے کے اندر میں سب ہاتھ کھڑے کھڑے کر اس کے ساب باہر نکل گئے ٹھیک ہے آپ رو سٹار ورز رانگ لی ہائنٹ ٹھیک ہے آپ کو ایڈ وانٹیج نہیں تھا ہائنس ہائنس سائٹ کا تو یہ بڑ بولا پن اگر انہوں نے تو یہ ہی سوچ چا نا کہ یہ بڑڈے بڑڈے مشین جو ہے اور یہ فورچونر گاڑی جو ہے ایک بار ہم مطلب کچھ کر دیں گے دلی کو سارے دھوست ہو جان گے لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں تو ان کو پہلے ہی لگ گیا کہ پہلے ہی بورڈر کروس کرنے کے پہلے ہی جب یہ حالت ہو گیا تو ہم اسے کتنے وہاں پہنچیں گے تھی ارے بھائی آپ کے پاس جو یہ ویڈیوز آ رہے ہیں جہاں پیسے باٹے جا رہے ہیں داروں باٹے جا رہے تو کوئی تو لے ہی دے رہا ہے نا اندر سے کوئی تو فوٹو آپ کو دے رہا تو یہ اور ایک اور بات دکشت صاحب میں یہ ہوتا کیا ہے یہ یہ کروک ہے کنٹرول بائی ایجنسی فورین ایجنسی تو یہ لوگ بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں انڈیان کو کہ ایک بار ایسے کروا دو پورا پورا ہوا دوسری طرف بہنے لگے گی ایسے کر دو پھر تو یہ کبھی پاور میں نہیں آسکتا ہے موڈی کو لیکن میں آپ کو بتا دوں میری تعلقات میں گاؤں سے بھی رہتی ہے میں ہمیشہ جاتا رہتا ہوں ہر دو مہینے پہ بڑا منتل میں سب کچھ observe کرتا ہوں جو ایک innate sense of intelligence اور comprehension انڈیان کا اس کا پیرلل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے اور میں وارنگ دے رہا ہوں ان لوگ وارنگ ان کو میں اپنی طرف سے نصیحت دے رہا ہوں کہ یہ مت کرو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس سے وہ جمانہ گیا جب گوری چمڑی دیکھ کے اور لوگ vote دیتے تھے آپ یا آپ انگریجی سن کے vote دیتے تھے وہ جنریشن چلا گیا ایک نئی جنریشن ہے اور پولیٹیکل بہت مچور جنریشن ہے یہ راست وادی جنریشن ہے یہ وہ جنریشن دیکھ رہی ہے جو کہ ایک وہ 5 trillion economy جنریشن ہے یہ جنریشن بہت ambitious جنریشن ہے ٹھیک ہے اس جنریشن کا جو global exposure جو رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہوا ہے so nobody is getting impressed neither by your white skin nor your that stupid George Soros funded money ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ جو ہے یہ تمام لوگ جو ہیں اس کا advisors جو ہیں ان کو میری سلاح ہے کہ آرام سے اپنے بڑھا پی زندگی جی ہو ورنہ کہیں کہ نہیں رہ جاؤ گے اور یہ بھی بتا دوں آج کہ راہل گاندی سوچتا ہوگا کہ Cambridge میں جا کے انہوں people will be always struck نہیں ان کے Cambridge جانے سے Cambridge University کی Cambridge University کی شاک اتنی گیر گئی ہے کہ شاید ہمارا مطلب جو ایک normal ہمارے ہاں University ہے اس سے بھی اس کی اوقات کہیں کی نہیں رہی نہ تو آپ کوئی Oxford سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہارورڈ کا ہم نے حال دیکھ لیا ٹھیک ہے اس ریل ہمار میں تو اب لوگ اس سے نہیں ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے وہ گئے وہ دل تو اس لئے ان کو مل ہے بھار سے پڑھا ہے تو کہیں ووک تو نہیں ہے یہ چک لو بہلے نہیں بلکل 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 اور ہم اس کے کیا کریں گے اس کے ڈگری کو لے کے اچار بنائیں گے کیا کریں گے تو میرا یہ ہی ہے کہ آپ نے سوال پوچھا اس بار انٹیلیجنس بیٹر تھا ہمارا پریپریشن بیٹر تھا ریز آل بیٹر تھا اور اس سمیں چلو ہمیں سیکھا پچھلی بار سے دیر آئے انہوں نے خود نے بہت گلتیا کر لی اس میں انڈر اس ٹیمیٹ کیا ایک تو اور ایپٹائٹ نہیں چیک کی لوگوں کی اور یہ سوچ رہے تھے جیسے ہریانہ والے جو ہیں ہریانہ کی پولک پوری اگینسٹ پہ کھڑی ہوئی ہے لگ بار دیکھیں سر ایسا ہے کنال والا بھی پرشن اٹھ گیا کہ تم ہماری سپورٹ چاہتے ہو میں تو اپنے گاؤں میں جیسے لوگ سے فون سے بات کرتا ہوں تو اس کا یہ جو ایک ریزلٹ یہ ہوا کہ جیسا ایک سپوز ہو گئے آج بیہار میں بھی لوگ ان کو گالی دے رہے اور صاحب ہم لوگ بھی کھیتی کرتے ہیں اس ہی بار ڈیٹ دیا جو پرائس تھا پرکویرمنٹ پرائس تھا وہ 2300 روپیہ تھا میں 1950 روپیز کو میں یہاں سے وہ ٹریڈر آکے لے گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں وہاں جاؤں گا ویٹ کروں گا پھر وہ میرے کچھ کاغذ دے گا پھر وہ کاغذ جوس کو بنجانے جاؤں گا میں تو اس سے کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ کبھی یہ پروبلم ہوا ہی نہیں کبھی نہیں یہ تو اچھا ایک اور چیز آپ تو میں رہے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھے آج تک یہ ٹریکٹر کی ٹریکٹر ایک ایک نمی کی مجھے لوجک نہیں سمجھ میں جو ٹریکٹر کو یہ ویپنز کی ترے آپ کو میں بتا دوں مان لیجیے میرے پاس ہائی پو تک دس بیگے کھیت ہے تو میں ٹریکٹر میں ہمارے ہاں ریٹ چل رہا بارہ بارہ سو روپے بگھے تو میرے دھان کی کھیتی کے پہلے میں دس بگے مل لیجیے ہائر کر کر تو میرے بارہ ہزار روپے گئے ٹھیک ہے پھر وہ ربی میں جو کر رواؤں گا مال لیجیے کہ مطلب پچیس ہزار روپے کے لیے میں اپنا ٹریکٹر کیوں رکھوں گا جب کی ہمارے گاؤں میں مطلب ٹریکٹر آر آویلی بل فور ڈائیمن ڈائیمن ڈازن ہر آدمی ہے کیونکہ لون بہت ایزی ہیں ہر آدمی ٹریکٹر لے بیٹھا ہوا اس کو آپ بول دیجئے ہمارا کھیت جو دے تو اترہ ایسی ہی اتنا خوش ہو جاتا ہے ایٹا ایٹا کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بالو ایٹا سب سیمن بیلڈنگ میٹیریل یہ سب کرنے نگر کر رہے تو دوسری بات ہے than it may be economical but otherwise میں ایک دست بیگے والا کسان بارہ بیگے والا کسان یہ ہوتی ہے پنجاب میں کوئی ایسے کہنے کی بات ہیں کہ کچھ کو بڑے بڑے دھن سو پنجاب آدھی زندگی میں فوج کی پنجاب میں میں نے وہ کیے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہے ایک ٹریکٹر کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا کہ جیسے ہم تو ہم تو بیل گاڑی پہ ہی جندہ ہے جیسے تو آئیم نوٹ بین ایبل تو انڈرسٹینڈ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ان کا کوئی اب وہی ہے نا کہ کوئی اسی کسان ہے جی وہ کل وہ کیا وہ ساتپال ملک بھی بھول رہا ڈھائی سو فیلو کا آج بھی کہہ رہا ہے میں کسان ہوں 250 کےجیز میں ہے یعنی اس چلی کی میں کسان کا بیٹا ہوں آج کی اس چرچہ کو کنکلوجن پہ لے جاتے ہیں یہ جو اس سمیں جو چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا کیا دوزار چوبیس کے چناؤ کے بعد میں اس میں کوئی انتر پڑھنے والا ہے دیکھیں یہ دھیرے دھیرے تو یہ پرست ہو گیا ہے یہ اور کچھ انڈیا کی جو جیو پولیٹکس جو جیو پولیٹیکل جو انڈیا کا جو اس تھان ہے وہ بہت مہت پورڈ ہو گیا ہے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے وہ بوڈی لانگویج سے دکھتا ہے دیکھیں نا صاحب یہ اگر 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 ایو دیش کی آنے والی دشا اور دشا کو دشا کو بدل دے گی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو یو اے ای میں جو مندر بنا ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھئے کہ پہلے مکہ سے ادھر ایک ویو آتا تھا ابھی گنگا کا پانی یہاں سے اور راجستان کا اسٹون گیا ہے وہاں پہ کعبہ میں تو ایودھیا اور کعبہ تو اب اب جو وہاں سے ہواے بہیں گی جہاں سے وہ وہ کسی جمالے میں وہاں سے وہاں بھی ہواے بہتی تھی تو اس میں تو بدلہ ہو آئے گا نا سر اس میں تو یہ تو یہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا it is a phenomenal event i can tell you it is a phenomenal event کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا tectonic shift مطلب اگر انڈیا کا geopolitical heft نہیں ہوتا تو یہ possible تھا دیں اور بات چھوڑ دیجئے وہ نیوی ویوی والوں کا وہ سب تو آپ لوگوں نے discuss discuss کری لیا ہوگا تو اب اب یہی میں کہتا ہوں کہ یہ ویدیشی مہلا اور اس کے جو چمچے ہیں اس کے سلاکار ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ان جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کا کیجئے اس کا ویسلیشن کیجئے اور یہ نا یہ یہ ٹچے پنج جس کے والی جو یہ چیزیں ہیں نا اس کو چھوڑ دیجئے اس سے کسی کا بھالا نہیں ہوگا اس سے کسی کا بھالا نہیں ہونے والا ہے تو آنے والے دنوں میں مدین صاحب نے کہا اس دن کہا کہ اور اور کٹھور فیصل اور مہت پول فیصلے لیے جائے گا بڑے فیصلے بڑے اور کڑے اور اگر اگر انہوں نے نیشن کا موڈ نہیں سنس کیا ہوتا تو یہ جو ٹھوک کر کے بول رہے ہیں کہ چار سو پار چار سو پار نہیں چلو میں کہہ ہوں کہ ساڑھے تین سو پار تین سو بیس پار تین سو پچیس پار تو کہیں پہ تو یہ کانفیڈنس آپ کو لوگوں کے ہی لوگوں کے ہی آہ کانفیڈنس دے آپ کو کانفیڈنس آتا ہے نا سر کانفیڈنس آج کی چرچہ پہ ہم یہی ویرام دیں گے اور یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ چاہے خالستانی ہوں سوروس والی ہوں کانگریسی ہوں مدیشی مہلہ والی ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا انت بہت نکٹ آتا جا رہا ہے اور دوہزار چوبیس کے بعد ان کو ریکیلیبریٹ کرنی پڑے گی اپنی ساری سٹریٹی جی آپ سبی درشکوں کو بہت بہت دھنیواد کرنل آرسن سنگھ جی کو بھی بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت وندی مطلب مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں